موسیقی پاکستان کی ایران سے بلوچستان کو بجلی کی برامدات بڑھانے کی درخواست ایران ٹرین ہاسا تیرہ افراد ہلاک پچاس زخمی امریکہ میں بڑے پرتشدد واقعات جنم لے سکتے ہیں ہوم لینڈ سیکیوٹی کی وارننگ اسرائیل پورے فلسطین پر غاسبانہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا سعودی عرب میں دوپہر کے وقت دھوپ میں کام کرنے پر پابندی آئد چین ایران روس امریکہ کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں امریکی آدارے کی ریپورٹ سامنے آگئی پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باق خبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیلا آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈالائنز آپ نے جانی اور بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف روسی فوج نے یوکرین کے فوجی ارڈے کو تباہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرینی ٹینکوں اور دیگل ہتھیاروں کو تباہ کرنے کے لیے طویل فاصلے تک مار کرنے والے مزائلوں کا استعمال کیا گیا انہوں نے ملزید کہا ہے کہ اوڈیسا کے قریب یوکرین کے فوجی کالگو تیارے کو مار گرایا گیا ہے یوکرین کا گرنہ ہے کہ ڈوینسک اور لہنسک میں کئی بار روسی فوجیوں کو پیچھے دھکیلا گیا یوکرین نے بھی روسی وزارت دفاع کے ترجمان کے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک روسی مزائل کو روک لیا گیا تھا باقی نے فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا دوسری جانب یوکرین نے روس کے صدحدی علاقوں میں ایک گاؤں پر حملہ کیا جس میں ایک پل اور فیکٹری کو چدید نقصان پہنچا خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی توشہ خانہ کیس کا سامنا ہے ایوان نمائندگان کی کمیٹی نے سرکاری تحائف کی تفصیلات نہ بتانے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا امریکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف غیر ملکی حکومتوں سے ملنے والے تحائف کا مکمل ریکارڈ محکمہ خارجہ کو نہ دینے پر ایوان نمائندگان کی اصلاحات کمیٹی کی چیز پرسن نے کہا ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو غیر ملکی حکومتوں کے نمائندوں کی جانت سے کیا تحائف دیئے گئے ہیں اس معاملے میں سنگین بے ضابطیاں سامنے آئی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامی کی جانت سے تحائف کا بقاعدہ ریکارڈ نہ رکھنے سے امریکہ کی قومی سلامتی اور خارجہ پولیسی کے مفادات کو خطرہ لاحق ہے ہو سکتا ہے اور یہ آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان ایران سے بلوچستان کو بجلی کی برامداد بڑھانے کی درخواست کی ہے خاص طور پر ایران سے بلوچستان کو فراہم کی جانے والی موجودہ 104 میگا وارڈ بجلی کے علاوہ بجلی کی برامداد میں 100 میگا وارڈ اضافہ کیا جائے نیوز ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی ترقی اور منصوبہ بندی کے وزیر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ ہمسائیگی کی اہمیت اور تابعنائی کے شعبے میں دو طرفہ تابعن کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ہمارے ملک سفیر سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کو ایران کی بجلی کی برامداد بڑھانے کی درخواست کی ہے سید محمد علی حسینی نے اسلام آباد میں ایرانی صفائد خانے میں پاکستان کے وزیر برائے ترقیاتی امور و منصوبہ بندی احسن اقبال کا استقبال کیا اجلاس میں ایران کے نائے وزیر خارجہ محمد سرخابی پاکستان کے نائے وزیر برائے ترقیاتی و منصوبہ بندی زفر علی شاہ پاک چین مشترکہ اقتصادی رہداری کے سربراہ اور وزارت تابعنائی اور سمندری امور کے بعض حکام نے بھی شرکت کی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران خطرناک ٹرین حاصلہ میں سترہ افراد ہلاک جبکہ پچاس سے زائد زخمی ہو گئے ریسکیو حکام کے مطابق پندرہ شہریوں کی حالت تشویشناک ہے ٹرین مشہود سے یزد جا رہی تھی جب پٹری سے اتر کر کرین سے جا ٹکرائی جس کے نتیجے میں ٹرین کی چار بوگیاں پٹری سے اتر گئیں ریپورٹس کے مطابق تین ہیلیکاپٹروں اور ایمبلنسز جائے حاصلہ پر روانہ کر دی گئی ہیں لیکن دور دراز علاقے میں معاصلاتی نظام کمزور ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایران میں پورے ملک میں تقریباً چودہ ہزار کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ریلوے لائنیں ہیں ایران میں دوہزار چار میں بترین ٹرین حاصل ہوا تھا جب پٹری خاد سلفر اور کپاسے لدھی ایک ٹرین شابور کے قریب گر کر تباہ ہو گئی تھی جس میں تقریباً تین سو بیس افراد حلاق اور چار سو ساٹھ زخمی ہوئے تھے خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ میں بڑے پرتشدد واقعات جنم لے سکتے ہیں ہوم لینڈ سیکیوٹی کی وارننگ دہشتگرد اور امریکہ مخالف اناثر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں آئندہ چند ماہ میں بڑے پرتشدد واقعات جنم لے سکتے ہیں امریکہ میں پرتشدد واقعات کے خطرے پر ہوم لینڈ سیکیوٹی نے خبردار کر دیا ریپورٹ میں ازام لگایا گیا ہے کہ چین ایران روس اور دیگر ممالک امریکہ کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں یاد رہے امریکہ میں دوہزار بائیس کے پانچ ماہ کے دوران گن وائلن سے اٹھارہ ہزار سے زائد افراد حلاق ہو چکے ہیں جبکہ گزشتہ ہفتے سکول یونیورسٹی اور حسبتال میں فائرنگ سے بائیس سے زائد افراد حلاق ہو چکے ہیں امریکہ کی ریاست اکساس کے ایک پرائمری سکول میں فائرنگ کے واقعے میں انیس بچوں سمیت اکیس افراد اس وقت حلاق ہو گئے تھے جب ایک اٹھارہ سالہ مسئلہ لڑکا سکول کی عمارت میں داخل ہوا اور اندھا دن فائرنگ کر دی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام مدھدہ کے انسانی حقوق کونسل کے آلہ سطح تختیش کاروں کی ریپورٹ جاری ریپورٹ میں فلسطین کو مشرقی یرشلم سمیت مقبوضہ فلسطینی ریاست کہا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق فلسطین میں دہائیوں سے جاری تشدد کی بنیادی وجہ اسرائیل کا غاسبانہ قبضہ ہے اسرائیل پورے فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اسرائیل کو فلسطین سے اپنا غاسبانہ قبضہ ختم کرنا ہوگا فلسطینیوں کی زمین سے صرف قبضہ ختم کرنا ہی کافی نہیں ہوگا اسرائیل کو فلسطینیوں کی انسانی حقوقی خلاف ورزیاں بھی بند کرنا ہوگی اقوام مدھدہ نے گزشتہ سال غازہ میں اسرائیلی جارہیت کے بعد کمیشن تشکیل لیا تھا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو مستقبل میں ازاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یورشلم پر قبضہ کیا مشرقی یورشلم پر قبضے کو عالمی برادری نے تسلیم نہیں کیا اسرائیلی حکومت مقبوضہ فلسطین کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے میں مصروف ہے اقوام مدھدہ نے گزشتہ سال غازہ میں اسرائیلی جارہیت کے بعد کمیشن تشکیل دیا تھا غازہ اور مشرقی یورشلم میں غیر قانونی اسرائیلی بستیاں قائم ہیں اسرائیلی آبادکاروں کی تعداد سات لاکھ سے زائد ہے ان علاقوں میں پلسطینیوں کی آبادی تین لاکھ سے زائد ہے پلسطینی آفارٹی اور حماس کی جانے سے اقوام مدھدہ کی ریپورٹ کا خیرمقدم کیا گیا ہے خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب میں دوپہر کے وقت دھوپ میں کام کرنے پر پابندی آئیت سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے ملک میں دوپہر کے وقت دھوپ میں کام کرنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے غیر ملکی خبرسائی دارے کی ریپورٹ کے مطابق سعودی وزارت محنت و افرادی قوت نے حدایت جاری کی ہیں جس کے مطابق دوپہر بارہ سے تین بجے تک کھلے مقامات پر کام کرنے پر پابندی ہوگی ریپورٹ کے مطابق پابندی کا اطلاق پندرہ جون سے ہوگا اور پندرہ ستمبر تک نافذ رہے گا خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں امریکی سیکیوٹی آدارے نے ایک ریپورٹ میں حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین، ایران، روس اور دیگر ممالک امریکہ کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تفصیلات کے مطابق امریکہ میں پرتشدد واقعات کے خطرے پر منگل کو ہوم لینڈ سیکیوٹی نے انتباہ جاری کر دیا ہے ہوم لینڈ سیکیوٹی نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ دہشتگرد اور ویر ملکی مخالفین امریکہ میں پرتشدد واقعات کروانا چاہتے ہیں اور آئندہ چند ماہ میں بڑے پرتشدد واقعات جنم لے سکتے ہیں ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین، ایران، روس اور دیگر ممالک امریکہ کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور غیر ملکی قوتیں امریکہ میں سماجی تقسیم کے بیانیے کو فروغ دے رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق مخالفین امریکہ میں اجتماع سکولوں اور اہم تقریبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں میڈیا اور سرکاری عملائق بھی دہشت گردوں کے حداف میں شامل ہیں ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حانکہ بان